جمال الوجود بذکر الانہ وتصف الحیات بنور ہدا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اکثر لوگ معلوم کرتے رہتے ہیں کہ وطر کی نماز میں ہمیں دعا قنوط پڑھنا ہے تو ہم نے دعا قنوط تو پڑھ لی لیکن ہم نے تکبیر نہیں کہی یعنی تیسری رقعات میں تکبیر کہہ کر دعا قنوط پڑھنا چاہیے تو ہم نے دعا قنوط پڑھ لی لیکن اللہ اکبر تکبیر نہیں کہی تو اس بارے میں کیا مسئلہ ہے کیا ہماری وطر کی نماز ہو جائے گی یا ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا اگر آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی یعنی وطر کی نماز ہو جائے گی اور اگر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو آپ کو وطر کی نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی دوسرا مسئلہ یہ ہے یہ بھی اکثر لوگ معلوم کرتے رہتے ہیں کہ وطر کی نماز میں ہم دعا قنوط پڑھنا ہی بھول گئے ہم رکو میں چلے گئے اب رکو میں ہم کو یاد آیا کہ ہم نے دعا قنوط نہیں پڑھی ہے اب کیا کریں تو یاد رکھئے کہ اب رکو میں دعا قنوط پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ رکو کریں رکو سے کھڑے ہوں اور آپ پوری نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی اب کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ ہم رکو میں گئے ہم کو یاد آیا کہ ہم نے دعا قنوط نہیں پڑھی ہے تو ہم رکو سے کھڑے ہوئے اور ہم نے دعا قنوط پڑھی تو اب کیا حکم ہے شریعت کا کہ اب ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو یاد رکھئے کہ پہلی بات تو آپ رکو میں جب چلے گئے تو اب آپ کو رکو سے کھڑے ہونے کے بعد دعا قنوط پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ آپ کو سجدہ سہو کر لینا چاہیے تا آپ سجدہ سہو کر لیتے تو آپ کی نماز ہو جاتی لیکن اگر کوئی شخص رکو سے کھڑے ہونے کے بعد دعا قنوط پڑھ بھی لیتا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اگر اس شخص نے سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی